اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کو ملوانے والا ہوں ایک سنگنگ برڈ سے ایک کیج برڈ سے ایک میمکری برڈ سے وہ برڈ جو بہت ساری مختلف آوازیں نکال سکتے ہیں آپ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہینٹیم کر سکتے ہیں توتے کی طرح وہ بول سکتے ہیں اور ہنڈرڈ کے قریب سو کے قریب الفاز کو وہ یاد رکھ سکتے ہیں نظر آنے میں وہ جتنا معصوم ہے اتنا ہی ہمارے لیے ایک انوائرمنٹل پیسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے مطلب وہ دوسرے پرندوں کے گھونسلوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے ان کے انڈوں کو توڑتا ہے انڈوں کو کھاتا ہے اور انڈوں سے نکلے مالے بچوں کو بھی وہ کھا جاتا ہے تو آج میں نے اس کو اسی کا طریقے سے پکڑا ہے مطلب اس کے نیسٹ کے پاس میں نے ایک نیسٹ جو ہے ایک ٹرائپ لگایا اور بہت یہ ازانی کے ساتھ وہ امیلے ٹرائپ میں فنس گیا تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بنے رہے گا میرے ساتھ اور دیکھتے رہے گا وائلڈ رش تو اس کو پکڑنا ملے لیے بہت ہی آسان تھا کیونکہ ان کی تداد یہاں پہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے تقریباً ہر تین چار درخت چھوڑنے کے بعد ان کے ایک نیسٹ پائی جاتا ہے تو یہاں پہ مجھے ایک نیسٹ ملے تھا جہاں پہ میں آسانی کے ساتھ ایکسس کر سکتا تھا اور بہت ہی بہترین طریقے کے ساتھ میں نے وہاں پہ ٹرائپ لگایا اور وہ دیکھیں میرے ٹرائپ میں فسی ہوئی ہے تو اب کام یہ ہے کہ جو ہے اب میں نے یہاں سے چڑھ کے اوپر اس کو جانا ہے اس کو پکڑنا ہے تو تو یہ دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے یہاں پہ میرے ٹرائپ میں فسی ہوئی ہے اتنے ہسانے کے ساتھ نہیں جانے والی اور اس کے ساتھ ہی ہے اس کا یہ نیسٹ یہ دیکھیں جو کہ بود پیکر نے بنایا ہوا تھا اور یہاں بھی میں نے اپنا ٹرائپ لگایا میں ہم آزر چاہتا ہوں کہ میں ٹرائپ کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا کیونکہ ٹرائپ کا جو ہے لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں تو اب جو ہے اس کو میں نکالتا ہوں اس کے ٹرائپ سے تاکہ یہ زیادہ پریشان نہ ہو تو ہمیں ہمارا آج کا سبجیکٹ جو ہے مل چکا ہے اس کو میں کسی اچھی جگہ پہ اچھی لوکیشن پہ جا کے بیٹھ کی اس کی انفرمیشنشے کرتا ہوں اور پھر ہم جو ہے اس ویڈیو کا آخر میں اس کو آزاد کریں گے تو یہ جگہ بہترین ہے یہاں بھی بیٹھ کے میں اس کی انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں ابھی میں نے اس کو ایک چھوٹے سا دھاگے کے ساتھ باندھا ہوا ہے ویڈیو کے آخر میں ریلیز کرنے سے پہلے میں یہ دھاگہ جو ہے کھول دوں گا تو ابھی جو آج کا کونٹینٹ آج کا جو سبجیکٹ دیکھ رہے ہیں اس کا سائنٹیفیک نیم جو ہے ایکریڈو تھریس اس کو انگلیش میں کامن مینہ کہتے ہیں ہندی میں اردو میں اس کو کہتے ہیں اس کو مینہ کہتے ہیں اور پنجابی میں یہاں پہ میرے علاقے میں پورے پاکستان میں بلکے اس کو لالی کہتے ہیں تو ہماری لالیا جو ہے یہ دیکھنے میں نظر آنے میں بہت معصوم ہے ایکچول میں ایسا ہے نہیں تو یہ ایشیا کا نیٹیو بڑھ ہے پورے کے پوری ایشیا میں پائے جاتا ہے آپ اس کو پاکستان انڈیا نیپال سری لنکا بنگلہ دیش جو ہیں آپ ان کو اس کنٹری میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب یہ یورپ کی کچھ کنٹری میں بھی پایا جانے لگا ہے تو دو ترہ کی مینہ نظر آتی ہیں ایک ہوتی ہے کامن مینہ اور ایک ہوتی ہے بینک مینہ ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کامن مینہؐ اس کے پہشان یہ ہے کہ اس جو بل ہے اس کے جو چونچ آش Internet ییلو ہے اور اس کے جو پنجی ہے یا بس منہ ہے اور دوسری شکو میں نیٹی بی ребята مینا ہوتے ہیں یہ پیرز کی شکل میں نظر آتی تو اب آتے ہیں اس کے بوڈی اپیرنس بوڈی ٹیکچر کی طرف سب سے پہلے آپ اس کے چونچ دیکھیں ییلو کلر کی اور اس کے اندر سے اگر آپ کو مو نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں بلکل بلیک ہے اندر سے مطلب کہ یہ کالی زبان والی ہے اور اس کے سر کے اوپر کے جو بال ہیں بلکل ڈارک ہیں بلکل ایک جو ہے سرکل سا بنا ہار سا بنا ہوا ہے اس کا اور اس کے اوپر کے جو بال ہوتے ہیں یہ ڈارک براؤن کلر کے اور لائٹ براؤ ہوتے ہیں اگر آپ اس کے ونگ کی بات کریں تو یہ دیکھیں اس کے جو آوٹر تھوڑے سے پانچ سے چھے جو پر ہوتے ہیں یہ وایٹ ہوتے ہیں اور جب فلائے کرتی ہے تب آپ کو نظر آتی ہے اور اس کے ٹیل اینڈ سے بھی ہلکا سا اس کا وایٹ پیچ ہوتا ہے یہ دیکھیں تو میل اور فیمل جو ہے نظر آنے میں دونوں سیم نظر آتے ہیں فیمل کا وزن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے میل کے ونگز کے لیند تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ٹیل کے لیند تھوڑی نمکری برڈ ہے مطلب کہ لوگ اس کو پنجروں میں پسند کرتے ہیں توتی کی طرح یہ بول سکتی ہے اور سو کے قریب جو الفاظ ہیں یہ ان کو یاد رکھ سکتی ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح ٹیم کرتے ہیں تو یہ ایک اگریسی برڈ بھی ہے اگر آپ اس کو زیادہ تنگ کریں گے تو یہ اس طرح سے بائٹ بھی کرے گی اور غصے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ آپ کو لڑتی ہوئی نظر آئیں گی تو اب آتی ہے اس کی خورا کی طرف اس کے فوڈ کی طرف یہ ایک اومنیور برڈ ہے وہ برڈ جو ہر تو اب باری ہے ان کے بیڈنگ سیزن کی ان کی نیسٹنگ کی نیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ برڈ ہے جو ہر جگہ خود کو ارجسٹ کر لیتا ہے انسانوں کا گرد جو ہے انسانوں کے آس پاس اس نے بہترین طریقے سے رہنا سیکھ لیا ہے یہ نورملی کیا کرتا ہے کہ دوسرے برڈ کے گھونسلوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے جو ہے زیادہ ترجو جو وڈ پیکرز ہوتے ہیں ان کے گھونسلوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے اس کے انڈوں کو توڑ دیتا ہے اس کے بچوں کو کھا جات ہے ان کو گھونسلے سے نکال دیتا ہے جنگل بیبلر جو ہوتے ہیں ان کے گھونسلوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو یہ ہے اس کا نیسٹنگ کا تھوڑا سا طریقہ اس حوالے سے یہ بہت ہی بدنام ہے تو بیڈنگ سیزن کے بات کریں یہ جو ہے مونو کمس برڈ ہے وہ برڈ جو پوری زندگی ایک ہی فیمیل کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے مارچ سے اپریل تک ان کا بیڈنگ سیزن ہوتا ہے فیمیل جو ہے چار سے چھے انڈے دیتی ہے جس میں سے ستارہ سے اٹھ ہفتوں کے بعد دیکھ بھال کے بعد اپنا گھونسلہ چھوڑنے کے لیے بلکل تیار ہوتے ہیں اس کا لائف ٹائم لائف سپین بہت کمال کا ہوتا ہے یہ بارہ سے پچیس سال تک زندہ رہ سکتی ہے تو یہ تو تھی اس کے بارے میں اچھی باتیں اس کے بارے میں اچھی انفرمیشن اب اس کا ہماری انوارمنٹ میں کیا اثر پڑتا ہے یہ ایک انوارمنٹل پیسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے مطلب کہ دوسرے برڈز کو ان کے بلیڈنگ سیزن کو یہ ڈسٹرپ کرتا ہے جہاں پہ ایک جنگل بیبل کا گھونسلہ ہوگا وہاں پہ آپ کو پانچ سے چھے مینہ ان کو تنگ کرتے ہوئی ان کو گھونسلوں سے بھگاتے ہوئی نظر آئیں گی یہ ہماری انوارمنٹ میں بہت ساری بیماریوں کو پیدا کر سکتی ہیں جہاں پہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ بہت زیادہ شور مچاتی ہیں بہت زیادہ گندی سمیل آتی ہے وہاں پہ یہ مائٹس کو پیدا کرتی ہیں اور بیماریوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ بیماریاں ہمارے جانوروں کو خطرہ ہو سکتی ہیں ہم انسانوں کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں تو یہ تھی ایکیڈو تھرس ٹریسٹیس کامن مینہ کے بارے میں لالی کے بارے میں شور سے اوثینٹک انفرمیشن اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں اس کا لوکل نام جانتے ہیں کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا اس سے میری علم اضافہ ہوگا جو برز کے اوپر جو برز لور ہیں ان کے علم اضافہ ہوگا تو اب ٹائم ہے اس کو ریلیز کرنے کا سب سے پہلے جو ہے ہم اس کا دھاگہ کھ ہوتے ہیں تو اس کی جو رسی تھی وہ میں نے اس کے پنجو سے نکال دی ہے تو اب ٹائم ہے اس کو ریلیز کرنے کا آزاد کرنے کا لیکن ایک پہلے پپی تو بنتی ہے one two three go bye bye okay